اسلام علیکم میری کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے پیرے بچوں جیسا کہ آپ کی اس سکرین پہ بھی آج کی کلاس آگئی ہے آج ہم ایک مشہور شائر حکیم مومن خان مومن کی غزلیں پڑھیں گے جو آپ کے سیلیبس میں ہے حکیم مومن خان مومن اپنی کئی ایک غزلوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے ان کی وہ غزل کی وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کنہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نبہ کا تمہیں یاد ہو کنہ یاد ہو یہ جو غزل ہے یہ ایسے بہت سارے کئی ایک لوگ ہوں گے جو عدب سے دلچسپی رکھتے ہیں شکف رکھتے ہیں انہیں یہ غزل ضرور ازبر ہوگی اور اسی طرح ان کی ایک دوسری غزل ہے جس کا ایک شیر سننے کے بعد غالب نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنا دیوان سنپنے کے لئے تیار ہوں اگر مومن مجھے اپنا یہ ایک شیر دے دے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہی وہ شیر ہے بھومن کا خوبصورت شیر ہے جس کے بدلے غالب اپنا دیوان ان کو سنپنے کے لئے راضی ہو گئے تھے تو آج ہم یہی دو غزلیں پڑیں گے اس کو ذرا نہیں ہوتا رانج راحت فضا نہیں ہوتا یا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نیاد ہو وہی یعنی وعدہ نبہ کا تمہیں یاد ہو کی نیاد ہو تو ان دو غزلوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں آپ کو مومن کی زندگی اور ان کے جو شیری کارنامے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی بہت جانکاری دینا مناسب سمجھ رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا پہرے بچوں حکیم مومن خان مومن حکیم مومن خان مومن حکیم مومن خان مومن کی ولادت اٹھارہ سو عیسیو میں دلی میں ہوئی اور ان کی وفات اٹھارہ سو بھاون عیسیو میں دلی میں ہوئی نام مومن تخلص بھی مومن تھا گر والوں نے حبیب نام رکھا تھا گر والوں نے پہلے ان کا نام حبیب رکھا تھا مگر وہ مومن کے نام سے ہی پہچان پا گئے ان کے والد حکیم گولا نبی کشمیر کے ایک گاؤں پینگلن سے تھے جو ان کے والد تھے حکیم گولا نبی وہ کشمیر کی سرزیمن سے تعلق رکھتے تھے لیکن بات میں اور یہ گاؤں جو تھا یہ زلہ پلوان میں پڑھتا ہے ان کے والد مگلیہ سلطنت کے آخری آیام میں شاہی طبیب تھے چونکہ شاہی طبیب ہونے کے موجب وہ دلی میں رہتے تھے اور پھر مومن یہاں ہی پائدہ ہوئے حضرت شاہ عزیز نے آپ کے کان میں ازاندی اور مومن نام رکھا یہ وجہ ہے کہ ان کا نام مومن کیوں پڑھا دراصل حضرت شاہ عزیز نے مومن کے کان میں جب وہ پائدہ ہوئے تھے تو ان کے کان میں ازاندی تھی اور ان کا نام مومن رکھا تھا مومن نے عربی اور فارسی کی عالی تعلیم حاصل کی جو مومن تھے انہوں نے عربی کی بھی اور فارسی کی بھی عالی تعلیم حاصل کی طب کے علاوہ علم نجومی کا شوق پائدہ ہوا طب کے علاوہ علم نجومی ایسٹرالوجی کا علم ایسٹرانمر انہوں نے یعنی ستاروں کا علم بھی پایا تھا اور طب یعنی طب سے مراد ہے جب ہم جڑی پون پہ کام کرتے ہیں جو دوائیاں بنتی ہیں اور اس کے ماہر ان دوائیوں کے ماہر کو طب کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں علمی طب کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں یعنی کون سی دوائی کس بیماری کے لیے ہے اور اس علم کو الپی ٹیوب کہتے ہیں اور اس پھان میں کامال حاصل کیا شیرو شائری کا شوق قدرت کی طرف سے انعیت ہوا تھا اور جو شیرو شائری تھی یہ شوق جو تھا وہ قدرت کی طرف سے انعیت ان کو ہوا تھا جس کو عشقی مجازی نے اور بھی چمکایا چونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم مومن کی شائری پڑھتے ہیں تو ہم عشقی حقیقی سے زیادہ عشقی مجازی پہ اشار پاتے ہیں مومن رنگین مزاج اور خوش لباس تھے ایک تو رنگین مزاج تھے اور دوسرے کے وہ بہت ہی خوش لباس بھی تھے اچھا کھاتے تھے اچھا پہنتے تھے انہوں نے اپنے اشار میں ایک اچھوتے انداز کی بنیار ڈالی ایک نئے انداز کی وہ ایک خاص انداز سے اپنی بات بیان کرتے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنا ایک اسلوب ہے اپنا ایک انداز بیان ہے مومن نے زبان و بیان اور الفاظ کے استعمال کو بھی ایک پھنی لطیب بنا گیا ہے جس طرح انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا ہے کسی اور شائع نے اس طرح نہیں کیا ہے انہوں نے سیدھے سادھے انداز میں سیدھے سادھے انداز میں انہوں نے سیدھے سادھے انداز میں عام بول چال کی زبان استعمال کی ہے ان کی زبان میں سادگی کا خسن اور فطری روانی ہے ان کی جو زبان ہے اس میں ایک تو سادگی ہے اور اس کا خسن پایا جاتا ہے اور ایک فطری روانی ان کی شائعی میں ہے ان کی گزلیں ایک مساورانہ شان بھی رکھتی ہیں ایک مساورانہ شان سے مراد ہے جب ہم ان کی گزلیں پڑھتے ہیں تو کوئی تصویر جیسے سامنے آتی ہے جس کسی کی بھی وہ بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی تصویر کے ساتھ جلواگر ہے نازک خیالی معنی آخرینی لب و لہجہ کا واقع پن اور شوکی ادانی مل کر ایسا حسین حسین و لطیف امتزاج پایدہ کیا ہے کہ یہ گزلیں شاکار بن گئی ہیں یہ ان کی گزلوں کے اوصاف ہیں ان اوصاف کے بموجب ان کی جو گزلیں ہیں وہ شاکار بن گئی ہیں تو آئیے پہلے ہم ان کی گزلیں پڑھتے ہیں ان کی کرت کرتے ہیں عصر اس کو ذرا نہیں ہوتا عصر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا ذکر اگیار سے ہوا معلوم ہر پھنا سے برا نہیں ہوتا کس کو ہے ذوق تلق کامی ایک جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا تم میرے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے وردہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدہ نہیں ہوتا دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دستِ عاشق رسا نہیں ہوتا چارے دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا کیوں سنیے عرض عرضی مزدر اے مومن سنم آکر خدا نہیں ہوتا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر وہ کرم کی تھا میرے حال پر مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ ہر ایک وقت پہ روٹنا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو کبھی بیٹھے سب میں جو رو برو تو اشاروں میں ہی گپتہ گو وہ بیان شوف کا بھر ملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بھری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کوئی اتفاق سے اگر بہم تو بتا تو وفا جاتانے کو دھم بھم گلائے ملامت اکربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم میں تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم سے تم سے بھی رہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو یہ کی وہ دو کرب سورتگازلیں جو آج کی کلاس میں زیر بحث رہیں گی اثر اس کو یا اثر اس کو نہیں ذرا نہیں ہوتا اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ان پہ میری محبت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا رانج راحت فضا نہیں ہوتا کبھی کوئی رانج ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے لیکن کوئی تکلیف کوئی رانج ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمیں تکلیف نہیں بلکی خوشی دیتی ہے یعنی محبوب کا جو گام ہوتا ہے وہ گام نہیں بلکی راحت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے یہی وجہ کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اگر اس کو اثر ہوتا اگر اس پر میری محبت کا اثر ہوتا تو میرا جو رنج ہے یہ راحت فضا ہوتا مجھے گم کے بدلے راحت مہن چاہتا بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا اے بے وفا کہنے کی یہی شکایت ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میری یہی شکایت ہے کہ تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا تو نے کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کیا تو نے کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں نبایا ذکرِ اگیار سے ہوا معلوم گیر کی ذکر سے معلوم ہوا گیر کی باتوں سے معلوم ہوا حرف ناشے برا نہیں ہوتا جو ناشے ہیں جو نشیت کرنے والا ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو کچھ کہتا ہے صداقت ہی کہتا ہے ذکرِ اگیار سے ہوا معلوم حرف ناشے برا نہیں ہوتا یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میرا معشوق میرے بجائے دشمنوں کی باتیں کرتا ہے اس سے بڑا صدمہ میری لئے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اس سے ایک بات کا ایسا ضرور ہوا کہ ناشے کی باتیں غلط نہیں وہ اگر مجھے عشق سے روکتا تھا تو غلط نہیں کرتا تھا کس کو ہے ذوق تلق کامی ایک جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا دنیا میں ہر شخص امن و چین سے رہنا چاہتا ہے کسی کو جگڑا فساد کا شوک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں جگڑا فساد کے بغیر چین نہیں آتا کس کو ہے ذوق تلق کامی ایک جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا اس عشق کی دنیا میں کوئی تلق کلامی سے کام نہیں لینا چاہتا ہے لیکن سچویشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ پھر جنگ آشق اور معبوب کے درمیان آشق اور معشوق کے درمیان جنگ چھڑھی جاتی ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے کہتے ہیں نا کہ everything is possible تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا لیکن اے میرے معبوب میں نے لا کوشش کی تھی آپ کو اپنا بنانے کی لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا جبکہ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور ہر کوئی کام آسانی کے ساتھ انجام پاتا ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اپنا بناوں لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم میرے معبوب نے مجھ پر کون سا جادو کر دیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا جب سے ان کو دیکھا ہے جب سے ان کو پایا ہے تب سے میرا دل مطمئن نہیں ہے بے قرار ہے اور یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا اب یہی شیر ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا جس پہ کہ غالب نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنا دیوان سونپنے کے لئے تیار ہوں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا گویا کے دو معنی ہیں گویا کلام کرنا جب کوئی گویا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور گویا لیکن کو بھی کہتے ہیں یعنی کو بھی کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اے میرے معبوب تم میرے پاس اس وقت ہوتے ہو جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا صرف ہم دو آپس میں گپتگو کرتے رہتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں حالِ دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدہ نہیں ہوتا میں اپنے یار کو حالِ دل ضرور لکھتا ہے لیکن میرا ہاتھ جو ہے وہ دل پر ہے کہ وہ زور زور سے دڑکتا ہے وہ بیمار ہے دل پریشان ہے میں اپنے دل کو تھامنے کی کوشش میں لگا ہوں اور ہاتھ میرے دل پر ہے تو میں کیوں کر کیسے یار کو اپنے بارے میں لکھوں کہ میں کتنا پریشان ہوں حالِ دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدہ نہیں ہوتا دامن اس کا دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دستِ عاشق رسا نہیں ہوتا اگر اس کا دامن دراز ہے وہ اپنے دامن میں بہت سب ان کو سمیٹ سکتا ہے لیکن دستِ عاشق رسا نہیں ہوتا لیکن عاشق کے عاشق تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دستِ عاشق رسا نہیں ہوتا اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اے میرے ما شوق تم اپنا دامن شوق سے پہلا کم از کم مجھ تک تمہارے دامن کی ہوا تو پہنچے گی اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ میرے ہاتھ تہیں تمہارے دامن تک نہ پہنچ جائیں تو اتمنان رکھو میں سچا عاشق ہوں اور سچا عاشق اپنے ما شوق کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اس کے یہ بھی بانے نکالے ہیں یہاں پہ جس نے تحریک کیا ہے چارے دل سوائے سبر نہیں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا سبر یہاں پہ خبر ہوا ہے چارے دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا چارے دل ہر کسی کو کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب سبر سے کام تو پھر ہم سبر سے کام لیتے ہیں جو مصیبت زیادہ ہوتا ہے وہ سبر سے کام بارہ لیتا ہی ہے شاعر کہتا ہے کہ چارے دل سوائے سبر نہیں یہی صورت ہے کہ میں سبر سے کام لیوں لیکن اے میرے معبوب سبر سے میں تب کام لے سکتا ہوں جب آپ میری زندگی میں آ جائیں گے جب آپ میرے ساتھ ہوں گے میرے سامنے ہوں گے لیکن تمہارے بغیر وہ سبر بھی نہ ممکن ہے سو تمہارے سوا سوا تو سو تمہارے سوا نہیں ہوتا تمہارے بغیر مجھ سے سبر نہیں ہو سکتا کیوں سنے ارجے مزدر اے مومن ارجے مزدر یعنی بے قرار دل والا کیوں سنے ارجے مزدر اے مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اب مومن اپنے آپ سے کہتا ہے کہ وہ کیوں کر تمہاری پریاد سنے گا تمہارا محبوب کیوں کر تمہاری پریاد سنے گا سنم آخر خدا نہیں ہوتا وہ تو سنم ہے وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے اس کے سینے میں دل نہیں وہ سن نہیں سکتا کسی کی پریشانی سمجھ نہیں سکتا سنم آخر خدا نہیں ہوتا سنم سنم ہوتا ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے جو آپ کو کسی پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے تو یہ تھی پہلی گازل تو دوسری گازل ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں نے اسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کئی ایک گازلیں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم ان کی تشریف کریں گے یا ترجمہ کریں گے تو ان کا خون ہو جاتا ہے بس ان گازلوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ان گازلوں میں کھو جانے کی ضرورت ہے ان کو صرف محسوس کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کا ترجمہ کریں گے تو ان گازلوں کے ساتھ نائنسا کی ہوگی تو انہی گازلوں میں یہ بھی ایک گازلیں اس میں کوئی بھی شیر ایسا نہیں ہے جس کی ہم بعد میں تشریف کریں گے یا جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کیا نہ یاد ہو پچھلا زمانہ اپنے محبوب کو یاد کرانے کی کوش کرتے ہوئے عاشق کہتے ہیں کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا کبھی ہم میں تم میں قرار تھا ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے ہم میں سکون تھا ہم میں محبت تھی تمہیں یاد ہو کیا نہ یاد ہو چاہے تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا زندگی بر ساتھ نبانے کا کیا تمہیں یاد اب بھی ہے وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر اس سے پہلے جو انعائتیں آپ مجھ پہ کرتے تھے وہ کرم تھا میرے حال پر اور میرے حال پہ ایسا کرم تھا ایسا احسان تھا مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے تمام باتیں یاد ہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اب محبوب سے گلا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں چاہے یاد ہو یا نہ یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں جب عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلا کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں وہ مجھے مجھے کی حکایتیں پھر آپ اس میں بیٹھتے ہیں گلے شکے دور ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں پیار بھی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک بات پہ روٹنا کبھی بعد بات پہ معشوق کا روٹنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی بیٹھے سب میں جو رو برو ہم کبھی رو برو ایک دوسرے کے رو برو بیٹھتے تھے سب میں وہاں بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو اشاروں میں ہی گپتگو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے تھے وہ بیان شوک کا بھر ملا اور وہ بیان شوک کا بھر ملا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو شاعر اب کی بار اپنے محبوب کو ان دنوں کی یاد دلاتا کہ جب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے رہتے تھے خاموش ایک دوسرے کو صرف دیکھ لیا کرتے تھے زبانیں کھولتے تھے مگر خاموش اشاروں میں بات چیت کیا کرتے اور پھر اپنے تمام تر خاشات کا اظہار کھلم کھلا کیا کرتے تھے کیا تجھے یاد ہے مجھے تو اب بھی یاد ہے کوئی بات ایسی اگر ہوئی اگر کوئی ایسی بات کے بھی ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی جو تمہارے جی کو کھٹکنے لگی بری لگی ہو تو بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو بیان کرنے سے پہلے ہم وہ بھول جاتے تھے ہم ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کہ ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں یا جس سے کہ ایک دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے کوئی اتفاق سے گر بھم تو وفا جتانے کو دم بدم گلائی ملامتیں حکربہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو آپ کی بار اپنی ذاتی دوست کے علاوہ رشتے دائری کا ذکر بھی ہو رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار اچانک آپس کے وعدے وفا دائری جتانے کی بات چیت وقت وقت پر ہوا کرتی تھی تو پھر آپس کی رشتے دائری میں برے بھلے باتوں کی گلے شکریہ بھی کیا کرتے تھے کیا تجھے وہ سارا زمانہ یاد ہے سچ جانو تو مجھے اب بھی یاد ہے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے کبھی کبھار کبھی ایسے بھی دن تھے کبھی ہم سے تم سے بھی رہتی کبھی ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا کبھی ہم ایک دوسرے سے آشنا تھے واقب تھے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ اپنوں میں گنتے تھے اپنوں میں شمار کرتے تھے جسے آپ کہتے تھے باوپا اور جسے آپ باوپا عاشق کہتے تھے میں وہی ہوں مومن مومن مبتلا اور میں وہی مومن ہوں جو آپ کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو پیرے وجہ یہ تھی وہ دو خوبصورت گازلیں جو آج ہم نے پڑھیں تو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کلاس اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور سابسکرائب بھی ضرور کریں وہ اس لئے کہ تاکہ آپ کو نیا نیا اپڈیٹ ملے اور دوسرے جو شاگرد ہیں ان تک بھی میری یہ کلاس ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں دیجئے اجازت اللہ نگے باند